حاللویہ جائیشو کی پرمیشہ پتاکتہ نوادو اور آج ایک بہت ہی اچھے مشہ پر میں بات کروں گا اور آپ اس کو سمجھ پائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے اور آج ہم اس کی چرچہ کریں گے کیونکہ بائیبل کے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے جو باتیں ابھی تک بہت سے لوگ نہیں سمجھتے وشواسی لوگ عدیتہ سمجھتے ہیں لیکن جو کم وشواسی ہیں یا جو بچے بڑھ رہے مسیح میں ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے اور دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے دیکھیں کیوں پربیشو مسیح سے دشت آتمائی ڈرتی ہیں کیوں پربیشو مسیح سے بھوت پریہ ڈرتی ہیں کیوں پربیشو مسیح سے شیطان اور اس کی سینہ ڈرتی ہیں پہلی بات پربیشو مسیح پربو ہے پربیشو مسیح وہ پربو ہے جس نے ساری وستو کو بنایا اور رچہ ہم جانتے ہیں وہ پرمیشہ کا ایک لوگتہ پتر ہے وہ وچن پرمیشور ہے اور ساری سرسٹی اسی سوتپن ہوئی ہے اور اسی کے لئے بنائے گئی ہے تو ہم جانتے کتنے بھی سوڑوت ہو یا پردھانتہ ہیں ہو یا کوئی بھی ادھیکاری سوڑکی ہو چاہے پھر ساری باتیں پربیشو مسیح کے دوارہ بنائے گئی ہے تو یہشو مسیح پربو ہے اور یہشو مسیح سوامی ہے تو پربو یشو مسیح اس دنیا میں آیا ایک منشے بنا ایک انسان کا روپ دھارن لیا اس نے ایک کواری سے پیدا ہویا منشے بنا لیکن وہ سامرتی پربو تھا کیول وہ منشے بنا اس لئے اس نے اپنے ساری پردھانتہوں کو اپنے 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 اتارا اور ایک سادھارن منشے بن کر ہمارے بیچ میں آیا اور اس نے ایک منشے بن کر پتا کے ساتھ اپنا سمبند استعافت کیا اور دیکھیں ڈیلی پربیشو مسیح پتہ سے پراتنا کرتے تھے کیونکہ وہ پرمیشور ہے آتما میں وہ پرمیشور لیکن شریع میں وہ منشہ تھا تو پربیشو مسیح کو ساری دست آتما جانتی تھی پربیشو مسیح کو شیطان بھی جانتا تھا اس لئے شیطان یشو مسیح کو پرکھنے کے لیے آیا جب پربیشو مسیح چالیس دن کے اپواس میں تھے اور پربیشو مسیح کو بھوگ لگی تو دیکھیں شیطان یشو کے پاس آیا ابلیس یشو کے پاس آیا اور اس کی پرکشہ لی لیکن پربیشو مسیح نے ایک منشہ بن کر ان پرکشو کو پاس کیا اور شیطان کو ہرایا پربیشو نے وچن کے دورہ شیطان کو ہرایا اور ہم جانتے کہ پربیشو کا وچن ایک ماتر ایک ایسا ہتیار ہے جس سے ہم شیطان سے لڑ سکتے ہیں اور شیطان کو ہرا سکتے ہیں ہم جو منشہ ہیں اگر ہم پربیشو مسیح کی وچنوں پر چلتے ہیں پربیشو مسیح کی سامر سے بھرتے ہیں تو دیکھیں ہم شیطان کے اوپر جیہ پرات کرتے ہیں کیونکہ پربیشو مسیح نے اپنے پریڑتوں کو یہ دکار دیا تھا کہ تم جاؤ دشت آتما کو نکالو ہے نا بیماروں کو چنگا کرو تو دشت آتما کو نکالنے کا دکار دیا لیکن پربیشو مسیح کون ہے پربیشو مسیح پرمیشور ہے اور وجہ میں نے کہا پربیشو مسیح نیائی ہے اور جب پربیشو مسیح نیائی ہے تو وہ ہر ایک کا نیائی کرے گا چاہے وہ منشی ہو چاہے وہ سودود ہو اور چاہے وہ دشت آتما ہو اس لیے جو دشت آتما ہیں وہ سب پربیشو کو جانتی ہے کہ یہشو مسیح پرم پردھان پرمیشور کا پتر ہے اور اس کو یہ ادکار ہے کہ وہ ان کو نرک میں ڈال سکے دیکھیں آج ایک وچنگا ہم پڑھیں گے لوکاچی سوسو سمچار اس کا آٹھ عدیہ ہے اور چھبیس پت میں لکھا ہے پھر وہ گراسینیوں کے دیش میں پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہیں جب وہ کنارے پہ اترا تو اس نگر کا ایک منشہ اسے ملا جس میں دشت آتما ہی تھی وہ بہت دنوں سے نہ کپڑے پہنتا تھا اور نہ گھر میں رہتا تھا وہاں لکھا کبروں میں رہا کرتا تھا اور یہ ویکتی جب پربیشو مسیح کو دیکھتا ہے تو جو دشت آتما ہی تھی اس ویکتی وہ کیا بولتے دیکھیا وہ یشو کو دیکھ کر چلائیا اور اس کے سامنے گر کر اونچے شبد سے کہا ہے پرمپردھان پرمیشو کے پتر یشو مجھے تُس سے کیا کام میں تجھ سے بنتی کرتا ہوں مجھے پیڑا نہ دے دیکھیں یہ ویکتی دور سے یشو مسیح کو دیکھتا ہے اور چلاتا ہے جو دشت آتما اس کے اندر تھی وہ چلاتی ہے کہ ہے پربیشو مسیح ہے پرمپردھان پرمیشو کے پتر یشو دیکھیں دشت آتما یشو مسیح کو جانتی ہیں پہچانتی ہیں انہیں پتا ہے کہ یشو مسیح کون ہے یشو مسیح پرمپردھان پرمیشو کا پتر ہے ہے نا کوئی بھی دشت آتما دنیا میں ہو کوئی بھی بھوت پرہت ہو ان سے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ یشو کون ہے تو ہر دشت آتما یشو کو جانتی ہے ہاں یہ ہے کہ وہ جو یشو کے لوگ نہیں ہیں اگر کوئی بھاہر کے پوچھیں گے تو وہ منع کرے گی وہ کہے گی میں یشو کو نہیں جانتی لیکن یہ دی کوئی پرمیشو کے داس پربو کے لوگ یا پاوید رادہ پریپون ویکتی کوئی بھی جو سامن سے بھراہو اگر وہ ان سے پوچھتا ہے تو وہ جرور جانتی ہے یشو مسیح کون ہے اور وہ بتاتی ہے کہ پرمپردھان پرمیشو کا پتر ہے اور وہ کہتی ہے پربی یشو مسیح مجھے تُس سے کیا کام ہے نا دیکھیں دشت آتما کا یشو مسیح کا کوئی بھی سمبنگ نہیں ہے پربی یشو مسیح منشو کو دشت آتما اسے چھڑاتا ہے دشت آتما کیا کرتی ہے دشت آتما انسان کے در گھوز جاتی ہے اور اس انسان کی دشاک خراب کر دیتی ہے انسان کے اندر گھوز کر اس کی زندگی تباہ کر دیتی ہے آپ میں دیکھا ہوں کہ بہت سے لوگ دشت آتما پیڑیت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آت مہتے کر کے مر جاتے ہیں بہت سے دشت آتما پیڑیت کیا ہوتے ہیں ننگیں گھومتے ہیں وہ اسے پاگل کھانوں میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کو ایڈمیٹ کر دیتی جاتا ہے اور ان کو سمجھا جاتا ہے کہ پاگل ہیں پرندو واسطہ میں وہ پاگل نہیں ہوتے ہیں پرندو دشت آتما ہیں ان کے اندر ہوتی ہیں کچھ پاگل ہوتے ہیں جن کو بانسک طور سے بیماریاں ہوتی ہیں لیکن مشکل لوگ کیا ہو جو پاگل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں دشت آتما کے دوارہ ان کو پاگل کر دیتا ہے تو یہ ویکتی بھی ایک پاگل جیسا ہی تھا کبروں میں را کرتا تھا کپڑے نہیں پہنتا تھا ننگا رہتا تھا گھر میں رہتا نہیں تھا اور یہ ہاتھ کے لکھا جو لوگ اس کو ساکھلوں سے بانتے تھے اس کے ہاتھ پاؤں کو تو وہ لوہی کی بیڑیاں بھی توڑ ڈالتا تھا اور دیکھیں پربیشو مسیح اس دشتاتما کو اس منشو میں سے نکلنے کی آگیا دی رہے تھے جب اس مسیح نے کہا دشتاتماوں سے کہ ان کو پیڑا ہوئی کیونکہ پربیشو مسیح کے پاس ان کو پیڑا دینے کا ادھیکار ہے پربیشو مسیح اپنی آگ سے دشتاتماوں کو جلاتا ہے پربیشو مسیح کے پاس بہت سارے ہتھیار دشتاتما کے لیے پربیشو مسیح کو معلوم ہے کہ کون سے دشتاتما کے لیے کون سا ہتھیار چاہیے ہم لوگ نہیں جانتے انش MUSIC ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں دشتاتما دیکھتی نہیں ہے لیکن ہاں پربیشو کے نام سے اگر ہم انہیں آگے دیتے ہیں تو وہ ہماری آگیاں یشو کے نام سے مانتی ہے ہم میں کوئی سامرت نہیں ہوتی ہم میں کوئی طاقت نہیں ہوتی پرہ تو یشو کی سامرت ہمارے اندر کام کرتی ہے پویتر آتما ہمارے اندر ہوتا ہے اور جب دشت آتما کو ہم آگیا دیتے ہیں یشو کے نام سے تو انہیں ماننا پڑتا ہے یعنی بہت سائی دشت آتمایں ڈھیٹ ہوتی ہیں نہیں مانتی ہیں اور وہ ویروت کرتی ہیں بہت سے دشتاتمہ حملہ بھی کرتی ہیں لیکن دیکھیں پربیشو مسیح کے پاس ان کو پیڑا دینے کا دکار ہے جو دشتاتمہ ہے پربیشو مسیح کے نام سے ڈرتی نہیں ہے گھمند دکھاتی ہیں اکڑ دکھاتی ہیں تو دیکھیں ایسی دشتاتمہ کو پربیشو مسیح انہیں پیڑا دیتا ہے اور یہشو مسیح انہیں اتھا کنڈ میں بھیج دیتا ہے اتھا کنڈ کیا ہے اتھا کنڈ ایک ایسا کنڈ ہے جو اس میں اندکار ہی اندکار ہے اور اس میں یہ دشت آتمہ کو ڈالا جاتا ہے ہے نا اشد آتمہ کو ڈال دیا جاتا ہے تو وہ جب تک یہ شمسی ان کو آزاد نہیں کریں گے ایک جیسے قیدی کو جیل میں ڈال دی جاتا ہے اسی پرکار سے دشت آتمہ کو بندروں میں باندھ کر اندکار میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر تھاکن میں رہتے ہیں اور وہ بہار نہیں نکل سکتے کیونکہ اس کی چابی بھی پربیش مسی کے پاس ہے تو اسے دشتاتمہیں ڈرتی ہیں شیطان ڈرتا ہے کیونکہ پربیشو مسیح کے پاس دشتاتمہ کو اس اتھا کن میں ڈالنے کا ادھیکار ہے جب تک نیائے کا سمیں نہیں آئے گا دنیا کا نیائے نہیں ہوگا وہ دشتاتمہیں اس اتھا کن میں ہی رہیں گے پربیشو مسیح انہیں آزاد کر سکتا ہے اور دیکھیں اس لیے یہ دشتاتمہ نے بولا کہ پربیشو مسیح ہمارا تُس سے کیا کھام تُس سمیں سے پہلے ہمیں کیوں دکھ دینے آئے دیکھیں سمیں سے پہلے کا مطلب ہے کہ ان کا ایک سمیں نردھاریت ہے ہر دشتاتمہ کا شیطان کا ایک سمیں جیسے دنیا کے انت کا ایک سمیں ہے ایسی شیطان اور اس کے دوتوں کا بھی ایک سمیں ہے اور انہیں پکڑ کے جب تک کے لیے اتھا کن میں ڈال دے جاتا ہے جہاں سے وہ واپس نہیں آئیں گے اور انہیں بھیشن نیائے کے دن کے لیے انہیں بندنوں میں ڈالا جاتا ہے ساری دشتاتمہ جتنی بھی ہیں اشداتمہ جتنی بھی ہیں ان کو پرابیشو مسیح آگ کی جھیل میں ڈال دے گا لیکن جب تک وہ آگ کی جھیل والا نیائے نہیں ہے شویس سینات کا نیائے نہیں ہے تب تک یہ دشتاتمہ کو پرابیشو مسیح انہیں باندھ کر اور اس کے صدود باندھ کر انہیں اتھا کن میں ڈال دیتے ہیں اور اسی لیے یہ جو اشداتمہ تھی یہ بہت ساری تھی ایک دو نہیں تھی بہت ساری تھی پربیشو نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا سینہ آپ سمجھتے ہو سینہ کیا ہوتی ہے ٹکڑی ہے نا جیسے پائیوں کا ایک سینہ ہوتی ہے اسی پرکار سے دشتاتمہ کی سینہ ہے ہے نا اور اتنے سارے بھوت اس کے اندر تھے تو سوچئے اس منشی کی دشا کتنی خراب تھی ہے نا اس لئے پربیشو مسیح نے جب اس ویکتی کی دشا کو دیکھا دشتاتمہ نے اس کی دشا خراب کر رکھی دی تو پربیشو مسیح نے ان دشتاتمہ کو اتھا کن میں جانے کی آگیا دی اور انہیں پیڑا دی اس لئے دشتاتمہ چلائی اور پربیشو سے گڑ گڑا کے بنتی کی دیکھئے پہلا تو یہشو کے سامنے انہوں نے دھنوت کیا اس کے بعد یہشو مسیح کو وہ گڑ گڑا کے بنتی کرتے ہیں کہ ہمیں اتھا کڑے میں اتھا کن میں نہ بھیج ہے نا ہمیں یہاں سے پاس میں سوروں کا ایک جھنڈ چار رہا تھا بولا یہاں سے اگر میں نکالتا ہے تو ہم بنتی کرتے ہیں دیکھئے دشتاتمہ یہشو سے بنتی کرتی ہے جو یہشو مسیح کے پاس آتے ہیں کیسا بھی بھوت پرے تو کیسا بھی دشتاتمہ ہو جب یہشو مسیح کا نام لیتے ہیں یہشو مسیح سے پراتنہ کرتے ہیں تو دیکھئے ہر دشتاتمہ یہشو کے نام سے نکل جاتی ہے کیسا بھی بھوت ہو چھوٹا یا بڑا کیسا بھی طاقتور بھوت ہو یشو مسیح کے نام سے جانا پڑتا اس کو لیکن بشرتے کے وشواس اتنا ہونا چاہیے پربی یشو مسیح کے پاس ہنا چاہیے پربو کے داسوں کو بلانا چاہیے اور ان سے پرارتنا کے لئے بنتی کرنے چاہیے تاکہ وہ پرارتنا کریں اور سبھی داس نہیں نکال سکتے پرانتو وہی جن کے پاس دوشت آتما نکالنے کا وردان یا بھی شیخ دیا تو انہیں سامر دیئے ہے نا تو وشواس یشو مسیح میں ہیں ان کے پاس ہی ادھیکار ہے پربو نے دیا ہے چاہیے وہ داس ہو چاہیے وشواسیوں دوشت آتما کو آگیا دے سکتے ہیں لیکن پربیش مسیح نیایٰ کرنے والا ہے پربیش مسیح نیایٰ کرتا ہے تو جو دوشت آتما آگیا نہیں مانتے ہیش مسیح کی جو سامر بار بار تن کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں ان کو یشو مسیح بانگا عطا قن میں ڈالتا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اسے بنتی کی کہ ہمیں آتھا گھڑے میں نہ جانے دے پردیا لکھا یہ دشتاج جو تھی وہ بار بار اس ویکتی کو پریشان کر رہی تھی اس پہ پربل ہو رہی تھی ہے نا اور وہ انسان اپنے آپ کو منشے پتھروں سے گھائل کرتا تھا تو سوچئے کہ پربی یشو آگیا اس آگمی کی جندگی صحیح ہوگی وہ منشے جو دشتاج مہ پیڑی تھا پربی نے اس کو چنگا کیا دشتاج مہ در گئی کام گئی کیونکہ یشو مسیح نے ان کو آگیا دی تھی تو دیکھیں ہر دشتاج مہ یشو کے نام سے کامتی ہے اور ہم دیکھیں اتھا کن میں جانے سے ہر دشتاج مہ ڈرتی ہے کوئی دشتاج مہ اتھا کن جانا نہیں چاہتی کیونکہ وہاں سے دشتاج مہ واپس نہیں آسکتی ہیں اس لئے دشتاج مہ کیا سوچتی ہیں کہ جب تک نیاہ کا دن نہیں ہے تب تک ہم کیوں اتھا کن میں جائیں تو یشو سے بنتی کرتے ہیں اور دنیا میں رہتی ہیں وہ اور اسے پکار اپنے کام کرتی ہیں لوگ کو پریشان کرتی ہیں ہے نا اور بہت سارے بودھو مل کے لوگ کو مرنے کے لئے مجبور کرتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں لیکن پرویشو مسیح جن کے پاس ہے پرویشو مسیح جن کے جیون میں آتا ہے انہیں دشتاج مہ کبھی پریشان نہیں کر سکتی سچائی سے آنا چاہیے ایسا نہیں کہ کیونکہ جانے لگے یا کھالی ایشو کا نام لے لیا اور پھر پاپ کر رہے ہیں بھرائی بھی چل رہے ہیں سارے ادھرم کر رہے ہیں تو ایسے لوگ بچاؤں نہیں پاتے پر انتو وہی لوگ جو سچائی سے ایشو کے ساتھ چلتے ہیں پرویشو کو گھین کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو پرویشو مسیح ہر وقتی کو بچاتے ہیں جو ایشو کا نام لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے اسی لئے دشتاتما ایشو سے ڈرتی ہے اور یہاں پر پرکاشی کی کنجی اور ایک بڑی جنجیر تھی سورگ سے اترتے ہوئے ایک سوڑود کو دیکھا پروکے داس نے درسن میں اس کے ہاتھ میں اتھا کنڈ کی کنجی اور ہاتھوں میں جنجیر تھی دیکھیں سوڑود جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں سوڑود آ کر دشتاتما کو بانتے ہیں انہیں پیڑا دیتے ہیں اور یہشو مسیح کی حکم کے انسار انہیں اتھا کنڈ میں ڈال دیتے ہیں جب دنیا کا نیائے کا سمیہ آئے گا یہشو مسیح کا ہزار ورس کا رات جائے گا اس سے پہلے لکھا ایک سوڑود اترے گا اور اس کے ہاتھ میں اتھا کنڈ کی چابی ہوگی اور اس کے ہاتھ میں زنزیر ہوگی اور وہ شیطان جو ابلیس کہلاتا ہے پرانا صاحب کہلاتا ہے اس کو باندھ دیں گے اور لکھا اس کو اس اتھا کنڈ میں ڈال دیا جائے گا یہاں لکھا ہے اس نے اس اجگر ارتت پرانے صاحب آپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کے ہزار ورس کے لیے باندھ دیا اور اسے اتھا کنڈ میں ڈال کر بند کر دیا دیکھیں جو شیطان سردار ہے دشتہ اتماعوں کا جو سب کا راجہ کہلاتا ہے اپنے آپ کو ایک سمیں آئے گا پربیشو مسیح کے سوڑود اس کو بھی باندھ کر اتھا کنڈ میں ڈال دیں گے شیطان کو اپنا انت معلوم ہے دشتہ اتماعوں کو اپنا انت معلوم ہے اس لیے وہ یشو سے ڈرتے دیکھیں منوشے پربو سے نہیں ڈرتے منوشے یشو سے نہیں ڈرتے کیونکہ یشو نے خود اپنی جان منوشوں کے لیے دیئے یشو نے لہو پایا ہمارے لیے تو یشو کے لہو سے ہمیں چھٹکارا ملتا ہے یشو کے لہو سے ہمیں جے ملتی ہے جب ہم گوائی دیتے ہیں جب یشو کے لہو میں ہم آتے ہیں تو ہم جے پااتے ہیں دیکھیں ییشو کے لہو سے ہی شیطان ڈرتا ہے ییشو کے لہو سے دشت آتمائیں ڈرتی ہے کیونکہ ییشو مسیح کا پاویت لہو ہے کیوں؟ کیونکہ دشت آتمائیں کھون پیتی ہیں دشت آتمائیں کھون مانگتی ہیں بلی مانگتی ہیں آپ دیکھئے سوروں کی بلی بکروں کی بلی جانوروں کی بلی دشت آتمائیں مانگتی ہیں کبھی کبھی تو بہت سے لوگوں سے بچوں کی بلیاں بھی مانگتی ہیں دشت آتمائیں اور لوگ کیا ہوتے ہیں ڈر کر بھہبیت ہو کر وہ کیا کرتے ہیں وہ بلی چڑھاتے ہیں لیکن پرمیشور کبھی خون نہیں مانتا یشو مسیح نے اپنا خون دیا تو جب یشو مسیح وشواس کرتے ہیں یشو مسیح کے پاس آتے ہیں تو اس کا لہو ہماری سوکشہ کرتا ہے اور دیکھیں یشو مسیح کا لہو پویت رہے جب وہ ہمارے اندر آتا ہے تو شیطان ہمارے اندر نہیں آسکتا دشتات میں ہمارے اندر نہیں آسکتی وہ ہمیں چھوپی نہیں سکتی اتنا گرم کھون ہے یشو مسیح کا سامرتی کھون ہے یشو مسیح کا آگ سے بڑا کھون ہے کہ دشتہ اتمائے اس کو چھوپی نہیں سکتی اس لئے پرابیشو مسیح ہمیں وائدہ کرتا ہے یشو مسیح ہمیں شیطان سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے تو دیکھیں جو یشو کے بچم ہو جاتے ہیں ان پر کسی شیطان کا عدیقار نہیں چلتا کوئی جادو ٹونا تنتر مندر کا عدیقار نہیں چلتا پر انتو وہ ازاد ہو چکے ہیں پرابیشو کو جان چکے تو اس لئے شیطان کیا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن باندھ کر اتاکن میں ڈال دیا جائے گا تو دشتہ اتمائے کیا ہوتی ہیں وہ یشو مسیح سے ڈرتی ہیں تاکہ ان کو اتاکن میں نہ ڈال دیا گا تو دیکھیں پرابیشو مسیح نے اس ویکتی کو چنگا کیا اور سارے دشتہ اتمائے جو سینہ تھی وہ اس میں سے نکل گئی ہے نا بڑے جوڑ سے چلا کے چھوڑ کو چلی گئی اور وہ ویکتی ٹھیک ہو گیا آگے وہ اچھا میں آپ پڑھیں گے جہاں سے ہم نے پڑھا 27 سے لکھو اس کا ورنن ہے آگے پڑھیں گے لکھا ہے وہ ویکتی بلکل ٹھیک ہو گیا اس نے کپڑے پہنے اور یشو مسیح کے پاؤں کے پاس بیٹھا رہا اور پھر پرابیشو مسیح کہتے ہیں کہ تو اپنے گھر کو لوٹ جاؤ وہ کہا تھا نہیں پڑھو مجھے اپنے پاس رہنے دے پرانتو یشو مسیح نے کہا نہیں تو جا ان لوگوں کو جا کے گھوائی دے جنہوں نے تجھے اس دشاں میں دیکھا تھا تو ننگا تھا گھائل کرتا تھا تجھے سانگلوں سے جنہوں نے باندھ آتا تو وہاں جا اور گھوائی دے اور بتا کے پرمیشو نے کیسے بڑے بڑے کام کیے یہی کارانے کہ جو لوگ دستاتما سے ازاد ہوتے ہیں جو لوگ بیماری چنگائی پاتے ہیں وہ پیسوں کے لیے نہیں یشو کو گھین کرتے پرانتو وہ جان جاتے ہیں کہ یشو کونے جب بھوت بھی یشو کی آگیا مانتے ہیں جب آندھی اور پانی یشو کی آگیا مانتے ہیں جب سارے آندھی توفان یشو کی آگیا مانتے ہیں یشو پانی پہ چل سکتا ہے یشو پانچ روٹی سے دو مشری سے پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کھلا سکتا ہے چار دن کے مرے ہوئے یشو چار دن کے مرے ہوئے لازر کوئے یشو زندہ کر سکتا ہے تو سوچئے ییشو مسیح کیا نہیں کر سکتا وہ خود مر گیا اور مردوں میں جی اٹھا اس کے پاس عدیقار ہے اس کے پاس سامرت ہے اس لئے شیطان کو یہ بات معلوم ہے دشتاتمہ کو یہ بات معلوم ہے بھوت پریتوں کو یہ بات معلوم ہے انہیں پتا ہے کہ ییشو مسیح زندوں کا بھی پربو ہے اور مردوں کا بھی پربو ہے دشتاتمہ کے اوپر دیشو کا عدیقار ہے اس لئے ییشو نیائی ہے اور وہ ساری دشتاتمہ ییشو سے ڈرتی ہیں تو اتھا کونڈ کیول دست آتماؤ اور شیطان کے لئے بنا گیا منوشہ کے لئے نہیں ہے انسانوں کے لئے اتھا کونڈ نہیں ہے ہے نا لیکن شیطان اور دست آتماؤ کے لئے اتھا کونڈ کو بنایا گیا اس میں انہیں رکھا جاتا ہے بھیشن دن کے نیائے کے لئے انہیں بھیج دیا جاتا اندکار کے بندلوں میں تاکہ اس دن تک وہ نیائے کے دن تک بندی بنی رہے ہیں تو سوچئے اتھا کونڈ ایک ایسا کونڈ ہے جس کی کوئی تھا نہیں ہے وہ اندکار سے بھرا گوا ہے وہاں کوئی روشنی نہیں ہے اور دست آتماؤں کبھی بھی وہاں جانا نہیں چاہتی ہیں اس لئے پر بھیشیو مسیح سے ڈرتی ہے تو سوچئے میں اور آپ تو انسان ہیں ہمیں کتنا پربو سے ڈرنا چاہیے ہمیں کتنا پربو کے نزدیک آنا چاہیے جو دست آتماؤں کو بھی اتھا کونڈ میں ڈال سکتا ہے بھوتوں کو جو مر گئے ان کی آتماؤں کو اٹھا کر نرک میں ڈال سکتا ہے تبیتہ پربو نے کہا کہ جو شہی کو گھات کرتے ہیں ان سے مدلو پرندو مرتو کے بعد جو آتماؤں کو نرک میں ڈالنے کا دکھا رکھتا ہے اس سے ڈلو ارتاق پرمیشن سے ارتاق پربو یشیو مسیح سے تو ہم یشیو سے ڈریں اس کی مہیمہ ڈرنے مدد یہ نہیں ہے کہ وہ بھوت جیسا ہے ڈرنے کا مطلب ہے کہ ہم برے کام نہ کریں اس کے وچن پر چلیں اس کی مہیمہ کریں اس کی سامت سے بڑیں اور اس کا اجیالہ جو ہمارے اندر ہے وہ لوگوں میں فیلنے پائیں تو پرمیشن ان وچنوں کے دوارہ آپ کو آشید دیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اتھا کونڈ کیا ہے پرمیشن ان وچنوں کے دوارہ آپ کو آشید دیں جائے ایشو کی جائے مسیح کی سلام سب کو